عزیز ناظرین و سومین طلبہ طلبات آپ کی حد میں میرا عداب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں سوالات کی روشنی میں ہم غلام عباس کا لکھاوا جو افسانہ بحروپیہ اس کا تنقیدی جیزہ دیکھیں گے اس کے پاس منظر کو جانے کے بنیادی تو پر مصنف ایفنی کلم کے ذریعے تین باتوں کو اور تین نقاط کو ہائلائٹ کرنے کو شبو کی ہے تو پہلے ہم اس لفظ کے اس کہانی کے جو بنیادی تعریف اس کو دیکھیں گے ان کے کرداروں پر بات کریں گے پھر اس کہانی کے پلانٹ پر اور آہرمس کے تجزیتی مطالعہ وہ کریں گے اگر لفظ بحروپیہ پر گوھر کرے تو اس کا جو مطلب وہاں کئی روپ دارنے والا یا کئی رنگ لینے والا یا کئی ڈنکا یا چال بازی کرنے والا قرار دیا جاتا ہے یعنی اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنا مشغلہ یعنی سوالی بن کر کماش بازی کی صورت میں نجومی یا نقل اتارنے والے کی صورت میں باٹ یا حاجت مندوں کی صورت میں بلکہ کئی ایجنٹ بن کر بھی اپنا وہ روپ ادارتیں ہیں اس کو بحروپیہ کے معنوں میں کہا جاتا ہے یا اس کو بحروپیہ کے معنوں میں سمجھا جاتا ہے اگر افثانے کے مرکزی کرداروں پر بات کرتے ہو ہمیں ایک بحروپیہ میں جو مرکزی کردار نظر آتا ہے تو اس کے علاوہ دو لڑکی ہیں جن ایک رگا نام ہے مدرم اور دوسرے کا نام ہے اسلم یہ بنیادی طرح پر تین کردار ہمارے سامنے اس افثانے کے ذریعے ملتے ہیں جن کے ذریعے مصنف میرے اور آپ کے معاشر کی اکاسی کرتا ہے جس کا آپ اور میں حساب بھی ہیں اب اس کے ہم محتسط طور پر پلانٹ پر گوھر کر لیتے ہیں تاکہ ہم بہ آسانی اس بات کو سمجھ سکیں یعنی ایک دن بحروپیہ روپ بدل کر ان کی خویلی میں آتا ہے یعنی جن دو لڑکوں کے باقی ایک مدن ہے اور دوسرہ اسلم ہے یعنی کبھی خاکی پتلون کوٹ پہنے چمڑے کا تھیلہ گلے میں اور چھوٹے شیشوں اور نرم کمانیوں والی اینکس نے لگائی ہوتی ہے اور چٹھی رسان بن کر بے رنگ خط کے دام وصول وہ کرتا ہے کبھی یہ بحروپیہ جٹہ داری سادو بن کر لنگوڑ کسا ہوا ہوتا ہے جسم پر ببوت رومائی ہاتھ میں لمبا سا چمٹا ہوتا ہے اور بم مہا دیوی کا نعرہ لگا رہا ہوتا ہے یعنی اس کا بنیادی روپ ہے جو ایک رنگ میں ان کی خویلی میں وہ ہوتا ہے کبھی یہ بنگن کے روپ میں سرح لہنگا پہننے ہوئے ہوتا ہے کمر پر ٹوکرا ہاتھ میں جنڈو لیے جھوٹ موٹ پڑوسن سے لڑتی بھڑتی آپ ہی آپ بکتی چلی جاتی ہے یعنی ایک اس کا روپ یہ والا ہمارے سامنے ایک دن یہ دونوں جو لڑکے ہیں نے حویلی کے باہر سڑک پر گیند کے ساتھ کھیل رہی ہوتے ہیں تو ایک بوڑا شخص دیکھتے ہیں جو مہاجن کے روپ میں دوتی باندھے ماتھے پر ٹکیا لگائے کانوں میں بالے بغل میں لمبی سرخ بہی داب چھڑی کہتے ہیں تو وہ لیے آتا ہے یعنی یہ محترف روپ اس کے ہمارے سامنے وہ آرے ہیں ایک لڑکا بولا اس سے رئی سے آزم نے کرز ورز لیا ہوگا اس سے دوسرا لڑکا بولتا ہے ارے نہیں پگلے یہ تو بہروپیہ ہے بہروپیہ یہ لوگ ترہ ترہ کے روپ بھر کر امیر عمرہ کو اپنا کمال دکھاتے اور ان سے انعام وصول کرتے ہیں یہ لوگ ایک شہر میں دو سے تین مہینے زیادہ نہیں رہتے ہیں شام کا وقت یہ دونوں لڑکے اس بہروپیہ کے اثر روپ کو دیکھنے کی ٹھان لیتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے کھو لیتے ہیں بہروپیہ شہر کے دروازے سے نکل کر خاصی دور پہنچ گیا جہاں فصیل کے ساتھ خانہ بدوش غریب غربہ جونپڑیوں میں چراغ جلا رہے ہوتے ہیں یہ دونوں اس کے تاکم میں تھے اس کا پیچھا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جونپڑی میں داخل ہوتا ہے جس کا دروازہ ٹارٹ کا بنا ہوتا ہے یعنی وہ ٹارٹ کی جو بوری ہوتی ہے سیبے والی بوری اس کا بنا ہوتا ہے جونپڑی کے بعد تین سال کے ایک ننی لڑکی اور پانچ سال کا ایک لڑکا زمین پر بیٹھے کنکریوں سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے اس بہروپیہ کو دیکھا خوشی سے چلانے لگے ابا جی آگے اور سب ہی جونپڑی کے اندر وہ چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہی بہروپیہ پردہ سے باہر نکلتا ہے ایک نوجوان آدمی ملمر کی دوتی کرتا پہنے پٹنگا جمعے سر پر دپلی ٹوپی جو خاص ٹیڑے انداز میں رکھی ہوتی ہے باہر نکلاتا ہے مہاجر کی سفید موچھیں غائب ہوتی ہیں اور ان کی بجائے چھوٹی سیاہ آنکھی ہوتی ہیں یعنی اب جو پہلے بار اس کا جو روپ تھا جو حویلی سے نکلتا ہے اب اس کی بجائے کا نیا روپ اس نے وہ دار لیا ہے وہ بہروپیہ دوبارہ شہر میں داہر ہوا یہ لڑکے اس کے تاکم میں تھے اور وہ پنواری کی دکان پر رکا اور بات چیت ہوئی ہے پھر پنواری اترا اور اس کی جگہ یہ بہروپیہ بیٹھ جاتا ہے اگلے دن مدن اسلام کے گھر گیا اور جلدی سے لے کر اسی بہروپیہ کے تاکم میں نکل جاتے ہیں دن کے روشن میں جونپڑیوں میں مکینوں کی غربت اور خستہ حالی کا اندازہ بہو بھی لگاتے ہیں تھوڑی دیرے بعد ایک بوسیدہ سا تحجد باندے بنیان پہنے ہاتھ میں گڑوی تھامے جونپڑی سے باہر نکلا اس کی داڑی صاف ساملا رنگ عمر کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے اب یہ چیز دیکھیں جو پہلا ہم نے کردارہ حویلی والا دیکھا پھر اس نے وہ دوسرا کردارہ جونپڑی کے باہر نکلتے ہوئے دیکھا اب یہ تیسرا کردارہ جو کہ ایک حویلی طرف جارہا ہاتھ میں گڑوی ہے یہ ایک سے بڑھ کر ایک روپ ہمیں یہاں سے مل رہا ہے وہ ایک بارڈ میں بڑھا جہاں کچھ بین سے بندی تھی وہ دودھ دونے لگا دودھ دونے کے بعد دودھ کی بارٹی رکھ دی گڑوی کو دودھ سے بڑھا اور باڑے سے نکل آیا لڑکوں نے تھوڑی دے انتظار کیا تو آدھا گھنٹہ بعد ایک تانگا جونپڑی کے پاس آیا اور گھنٹی بجائی فوراں ایک آدمی کوچوان کا خاکی لباس پہن کر نکلا اور تانگے پر بیٹھ جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجل ہو جاتا ہے یعنی اب یہ بحروپیاں وہی ہے اب ایک نیا روپ ایک کوچوان کی صورت میں لے کر وہ باہر نکلتا ہے دوپہر کے دو بجے یہ لڑکے کھانا کھا کر واپس اسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں اس بحروپی کے گارت چند منٹوں بعد ایک اور ہی رنگ میں بحروپیاں باہر نکلا یعنی ایک نیا رنگ سیاہ چوگا سارپل کالی پگڑی گلے میں رنگ برنگی تصمیعہ شانوں پر زلفیں بکھری ہوئی بغل میں ایک سندوکچی سوفی درویش کا روپ دارہ ہوا وہ باہر نکلتا ہے اب یہ دیکھے تو ایک سے بڑھ کر ایک روپ ہمیں ملتا ہے لے کر کردار بنیادی طور پر وہی ہے اب مصنف نے اس کا جو ٹائٹل یا عنوان دیا وہ بحروپیاں دیا ہے اب اس کے ہم تنقیدی جائزے پر تھوڑا سا گوھر کر لیتی ہیں کہانی کا پلارت ہمیں سمجھ آ گیا وہ کیسے کیسے کن کی روپوں میں وہ نظر آتا ہے اگر اس کے تنقیدی جائزے پر تھوڑا سا مصنف گوھر کر تو بحروپیاں جسے تھگ باز کہا جاتا ہے بات بات پر بدلنے والا کہا جا سکتا ہے یا دوکھے باز کہا جا سکتا ہے اس کو فریبی کا نام بھی دیا جاتا ہے شبدہ بازی کا بھی نام دیا جاتا ہے مکار یا تھگ باز یا بانڈ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو رنگ باز بھی اس کو کہا جا سکتا ہے انگریزی کند اس کو کہتے ہیں ڈبل فیس پولیسی یعنی شو باز اب اس چیز کو جاننے سے قبر ایک مستنصر خسین تارڑ کا ہم یہاں پہ حوالہ لیں گے تاکہ بات کو آسانی کے ساتھ وہ سمجھا جا سکے تو مستنصر سے تارڑ لکھتے ہیں کہ پہلے کبھی نمرود تھا یعنی ایک زمانہ نمرود تھا پھر فیرون تھا پھر یزید تھا اور ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سب ہی ایک وقت میں موجود ہیں یعنی ایک وقت ہے ایک زمانہ ہے فیرون نمرود اور یزید ایک ہی دور کے اندر یہ سارے کے ہے رنگ باز شبدہ باز وہ موجود ہیں اگر پاکستان کی سیاست کا مطالعہ کریں پاکستان کی سیاست کی بات ہو انصاف کے میدان کی بات ہو معاشرتی ہو یا معاشقی یعنی مذہبی اعتباع سے بات ہو یا تعلیمی میدان میں ہر قدم پر ہمیں ایک نئے سر نئے بحروپیہ ملتا ہے جو شبدہ بازی مکار بازی رنگ بازی تھگ بازی کی صورت میں وہ ہمیں ملتے ہیں اب چاندے کے مثالے لیتے ہیں تاکہ بہ آسانی طریقے ہم سمجھا جا سکے یعنی تعلیم کے نام پر ہمارے معاشقین دندہ یا تجارت ہو رہی ہے یعنی اب اخلاقیات تعلیم اور علم کی بجائے صرف نمبروں پر بات ہوتی ہے اور اسی وجہ سے دیکھیں تو آج کل ہمارے بچوں کے نمبر ڈالر کی طرح بڑھ رہے ہیں اور اخلاقیات روپے کی قدر کی طرح کم ہو رہی ہے تو یہ وہ تجارت اور دندے کی نشاننگیں ہیں جو تعلیم کے نام پر بہروپیے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے بچوں کے اور نئے نسلوں کے مستقبل سے وہ کھلوار کر رہے ہیں یعنی رنگ بازیاں وہ کر رہے ہیں اب بات کریں عدلیہ کی عدلیہ بات یعنی عدالتوں سے منصف کی صورت میں بھی بہروپیے بے شمار وہ موجود ہیں اب ان بہروپیوں کی وجہ سے پاکستان کی عدلیہ اس وقت دنیا کے ایک سو چالیسوے نمبر پہ ہے پاکستان کی عدالتیں اپنی عوام کو انصاف دینے میں ناکام ہو چکی ہیں اگر ہم بات کریں پچیس اپریل دوہزار بائس کی جسٹس کاضی فائز عیسیٰ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو بطور ثبوت یہاں پیش کروں گا تاکہ میں بہروپیے کی سمجھ وہ آ سکے یعنی جسٹس کاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف بولی دینے والے کے لیے بھی کرائیں مراد کیا ہوا کہ جو جججوں کی سیٹوں پر جججوں کے رنگ میں جججوں کے بہروپیے میں تھاگباز فریبی مکار بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے انصاف کو چند کوڑیوں کے وزہ وہ فروت کر رہے ہیں ہماری عدالتوں کا یہ انصاف اس حد تک گر چکا ہے کہ یہاں پہ کتاب مقدس پر ہاتھ رکھے جوٹی گوانیاں دینے والے آپ کو پروفیشنل وہ ملے گے ہم بات کر لیتے ہیں مذہبی بیدان کی تو مذہبی بیدان بھی آپ سے کہیں چھپا ہوا نہیں ہے یعنی آج مذہب پر اتنا عمل نہیں جتنا کہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور یہی دیکھیں صرف کھانے پینے خالوے کے علاوہ کوئی اور دوسری بات وہ نہیں ہوتی ہے ہمارے جو مذہبی رہنما ہے وہ صرف اسی بات کو پرموٹ کرتا ہے جہاں پہ کھانے پوئی کے بات ہو اس کے علاوہ اور کی بات نہیں ہو اب بات کر لیں سیاسی میدان کی یعنی سیاست کی بات ہو تو آج کی صورتیال کسی سے چھپی نہیں ہے کوئی پردے میں نہیں ہے یعنی ہر کوئی جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے یا کہتا ہے پاکستان کے اندر وہ بڑے سے بڑا فرادیا ہے چور ہے ڈاکو ہے حکومت ادھر کرتے ہیں اور میٹنگیں دوسرے ممالک میں کرتے ہیں یعنی اپنے نام کوئی جائداد نہیں بچے کے ہیں وہ پیدا ہوتی عرب پتی اور خرب پتی ہیں جو اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں اور دوسروں کو لوٹتے ہیں یہ بہروپیہ کی ٹھک بازی کی بہتین مثال ہمارے سامنے وہ نظر آتی ہے یہی جو اپنے جو روپ ہے بہروپیہ لے کر توائف کے کونٹھے پر جانا یہ اپنا شیوہ سمجھتے ہیں فہر سمجھتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو یہ صادق اور میٹھے رہتی ہیں یہ بہروپیہ کی اصل اور بہتین مثال ہمارے سامنے آتی ہے یعنی اندر سے کچھ اور ہے باہر سے اس نے کچھ اور روپ وہ لیا ہوا ہے یعنی اب یہی دیکھیں تو یہی لوگ ہمارے اردگید محول جو اپنے آپ کو بڑے پڑے لکھے تصور کرتے ہیں ہمارے جو لیڈر ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہنا تو نہیں چاہیے یہی لوگ امیدیں انسانوں سے لگرتے ہیں اور شکوے خدا سے کرتے ہیں یہی بہتین مثال بہروپی کی ہمارے سامنے آتی ہیں اب دیکھیں مذہب کے نام پر اتنی محبت نہیں نظر آئی جتنی یہاں پہ نفرت اور تفریق اور کبیلوں میں گروپوں میں تقسیم کرتے نظر آتے ہیں یہ بہروپی کی امدہ مثالیں ہیں اب دیکھیں پاکستانی معاشر کی یہاں پہ دکانیں اور بازار مذہبی ناموں کے حوالے سے مشہور ہے اور مذہبی نام رکھے جاتے ہیں مگر بد انوانی میں اپنی مثال یہ آپ ہے یہ بھی ہے یعنی بگل میں چھوری اور موں میں رام رام ہے اب یہی محترم مثالیں دیکھیں اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ایسی ہیں جن کے ذریعے ہم مصنف کے کلم کو مصنف کے نکتہ نظر کو اور آج کی صورتحال کو وہ سمجھ سکتے ہیں موزد طلبہ تعریبات یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو مصنف نے اپنے کلم کے ذریعے منظر یہاں پر ہمارے معاشر کے اندر عروج کو جا پہنچی ہیں اور یہ ہم وہ لوگ ہیں جس کو آج سمجھنے کوشش نہیں کرتے آج ہم نے مصنف کے نکتہ نظر کے مطابق بھی جان لیا اور پہچان لیا کوئی سوال کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو سوال کیجئے گا اس سے لائک و شیر بھی ضرور کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ